بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سینا نیوز اور میں ہوں سید عبد قاظمی ناظرین آج ہم یہاں برمینگم میں موجود ہیں اور یہاں ہمارے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پیر صاحب موڑا شریف کے گدی نشین اور یا بادشاہ فاروق صاحب موجود ہیں تو ہم ان سے گفتو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں برطانیہ میں کافی عرصے کے بعد آئیں اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ بہت انتظار کرتے رہے ہیں ان کا اور اتنا عرصہ کیوں انہوں نے لیٹ کیا آپ نے لوگوں سے ملنے کے لیے وہ بھی پوچھیں گے پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ یہاں آئیں اور کہاں کون کون سے شہروں میں جائیں گے اور اپنے لوگوں کو کیا میسج دیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے سین ای کو ٹائم دیا اور یہ بتائیں کہ بہت عرصہ لگا دیا آپ نے آ جاوی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پھر مشکول ہوں آپ کا وہاں کی چونکہ ایک سجادہ نشین کی ایسیت سے مجھے وہاں بہتا کام کرنا پڑتا ہے دوسرا جو میرے ذہن میں بات تھی وہ یہاں نہیں بن سکی نایوس بھی نہیں ہوا لیکن چونکہ یہاں پہ میرے مشن کے اوپر جانے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں بن رہا تھا ایک بات اور گزارش کرو تمام جو ناظرین ہیں کہ جتنی تاریخ ہے اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے جہاں بھی جائیں میں تقریباً ساری دنیا میں کیا اسوائے رشیہ کے جہاں پہ اسلام پہنچا ہے تو اولیاء اکرام کے ذریعہ سے پہنچا ہے اولیاء اکرام نے اپنے کردار و عمل سے ہر جگہ پہ اتنے اثرات چھوڑے ہیں کہ کئی لاکھ انسان اسلام میں داخل ہو گیا اب ایران کو لے لیں والا کوئی اچگیز کا خوفناک دور بھی دیکھ لیں اب جہاں بھی جائیں گے پاک اندوستان کو دیکھ لیں یہ تمام اولیاء اللہ کا فیضان ہے اب چونکہ ہماری ایک اپنے لوگوں کا ہم پہ ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا یہ بنتہائی سادہ اور خوبصورت لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی حضرات ہیں ازاد کشمی کے حضرات ہیں یہ دیوان نہیں ہے اولیاء اکرام کے اور ان کا نام اولیاء مرشی کا تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ پروگرام جو تھا ہمارا وہ اب بھی ہے یہ نہیں کہ ہم مایوس ہے ہماری یہاں پہ ٹرسٹی موجود ہے آل فاروق اسلام اکیڈمی تو جو مقصود ہے اب بھی ہمارا یہ مقصد ہے کہ تعلیم اسلامی سے لوگوں کو روشناز کرایا جائے اور وہ لوگ جو بحروپی ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ تاویز گنڈے کا بے پناہ خوفناک کام شروع کیا ہوا ہے اس سے ان کو نکال کے قرآن اور سنہ کی روشنی میں ان کی تعلیم بلگ کی جائے تاکہ ہر خاتون بلگا بن جائے یہ میرا میرا نظام تھا لیکن چونکہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا بھی میں ایک مہینے کے لیے آیا ہوں تو پھر یہ شب یہ تنہائی کوئی تو چلتا میرے ساتھ دو قدم ہی سہی تو جب آیا تو دیکھا کہ میں اکیلا تھا چونکہ ان کے آئیڈیا زور تھے میرے آئیڈیا اور تھا اس کے لیے میں ان کے ساتھ نہیں چل سکا میرے سلسلہ کے میرے عزیز پیر علی صدیقی رحمت اللہ علیہ میں نے کئی بان کو کہا حضرت وقت ہے آپ کا آپ یہاں بیٹھے ہیں سلسلے کے بہت عظیم رہنما ہیں طریقت کے واسے بہت اشید کے صفیر ہیں آپ شایدوں کی مصروفیات ہوگی اور بھی حضرات ہیں بے پناہ یہاں پہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے جتنے مرید ہیں جنہوں نے آگے ایک نظام کو چلایا جس طرح ایک اوالہ دی آپ نے پیر صاحب علیہ دین صدیقی صاحب کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا میسج ڈیلیور کیا ہے یا نہیں نہیں وہ قومی حاب نہیں ہو سکے اصل میں بات یہ تھی کہ یہاں وہ اسی ایسی مصروفیات میں چلے گئے کہ وہ جو مشن تھا وہاں سے وہ مفتو کام میں نہیں کر سکے میں نے یہاں بھی نینی شریف بھی موڑا شیف میں بھی آتے رہے میں کہا یہ نہیں وقت آپ کا ساتھ نہیں دیکھا وقت بڑی بے رحم چیز ہے ابھی اسی چیز کو لے کر آگے ان کے بیٹے چاہ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھی چاہ رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس نظام کو آگے چلائیں گے یا ختم ہو جائیں چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کوئی ہوش ہی نہیں ہے کرتے کرتے سب یہی تو مسئلہ ہے جو tragedy یہی ہے اختلافات کی وجہ سے امت مسلمہ میں وہ بات نہیں رہی جو صفتصوف کا تصورتا صوفیات کا وہ ختم ہو گیا ہے اچھا یہ تو ایک مثال ہے لیکن دیکھا گیا ہے ہمیشہ اسی طرح جو رینمائی کرنے والے ہیں وہ اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ کوئی سمجھ آئیے آپ کا ذاتی مسئلت مفاد اس کے بغیر تو کوئی نہیں اصل مقصد تو چھوڑکا پیچھے پیچھے کے پیچھے لگے سب کچھ بھی نہیں ہے جگڑا ہی یہی ہے میں آپ کو میں یہ میرے گواہ خلیفہ یعقوب صاحب یہاں جہاں میں رہتا ہوں ان سے پوچھ لیں ہم نے کبھی نہیں کہا بھئی یہ پیسے کدھر دی ہے آئے ہیں لوگ اسے ملے ہیں تو بسم اللہ بلکہ میں موافی چاہتا ہوں تمہارے ہم حضرات سے کہ میرے لیے بغیردہ ایک نظام اگر کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ ٹائم مانگے تو آپ میں جی مسجد خالی نہیں ہے لہذا ہم نے وہ چھوڑ دیا ہم نے کارر میٹنگ یہاں میٹنگ کارل کر دی ہاں جگہ کارر میٹنگ کر لیں جہاں خوبصت پرگرام براہ وہاں مسجد میں جمعہ پڑھ لیا میں جی بات اتنا ہی کارلیں تو اس لیے یہ ایک یہاں تو پیر صاحبان آتے ہیں ادھر سے پاکستان سے نام تو نہیں لینا چاہ رہا لیکن اس کے لیے ایڈ دیے جاتے ہیں ٹی وی چینلز پر احباروں میں ایڈ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں پھر وہ ٹکٹ بکھتے ہیں پھر وہ دم کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق وہ سارا یہ چیزیں تاہیں تو یہ کیا خنقائی نظام اس کی اجازت دیتا ہے شریعت اور پہ یہ ایک میرا جہاد ہے یہ میرا میسج ہے شریعت اور پہ کوئی مائی کا لال مجھے یہ بتا دے تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی تیارو یہ سارا اس دور کی طوفان ہے ہم پہ عذاب عظیم نازل ہو گیا ہے اور ہم اس توحید اور سنہ کے راہ کو چھوڑ چکے ہیں طریقت کا عظیم ہوں اگر سرکار جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی دم کرتے رہتے تو تعلیم اور اشاعت تولیق کیسے ہوتی اس لیے ہمارے دادا جی صاحب چوبیس کنڈے تعلیم بالکل آپ آگے پندر بیس آدمی ہاتھ پکڑ لیے تعلیم شروع کر دی تو یہ منشور تھا یتلو علیہم آیاتی یہ ہمارا باتو تھا یتلو علیہم آیاتی وزکیہم ویعلم ہم الكتاب والحکمہ یعنی حضور کا اصول تھا کہ یہ محبوب تجھ کو بھیجا کہ تو آیات پڑھ اور جب تیری بات کو ایکسیپٹ کر لے پھر ان کو پاک کر لے پھر ان کو کتاب والحکمت کا درس دے دے یہی آگے صوفیہ نے اس کو لیا ہے اب یہ اس کے بدلے میں اگر ہم یہاں شروع ہو جائے تمام دن کتابیں نکالیں اور تعویز تو یہ تعویز میں اس کو مخالف نہیں ہے یہ ٹوکرا یہاں بھی پڑھا ہوا ہے حضور ہے وہ کلام علی میں پاور تو ہے حکمت ہے اس میں تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے پروفیشنل آپ کر دیں گے تو پھر کس طرح برکت رہے گی اب ایک تعویز کی میں آپ دو دو سو پورٹ رکھ دیتے ہیں تو پھر باقی کیا رہے گا مقصود تو یہ ہے کہ لیلہ ہوں ہم آنے پاس یہ بھرا ہوا ہے دیتے تھے کبھی نہیں ہوا کہ بھئی جادو ہو جائے گا تم یہ اس سے ٹھیک ہو جاؤ گا قرآن اکریم میں موجود ہے جادو کا علاج موجود ہے اور یہ جو ہمارے امرو کے یہ یہ لاؤڈ سپیک کے فوق میں مارنی مجھے فون کیا کسی نے یہاں سے پاکستان میں جناب فوق مارو میں ہی بہت داردہ میں گا وہاں سے گولیاں کا کھالو ٹھیک ہو جاؤ فلاں دوائی کھالو تو ہمارا ہمارا منشور اتنا کمزور ہو جائے پھر ہماری تمام ایک پہلی توجہ ہماری ہو گئی کہ ہماری مقابلے میں کوئی پیر بڑا نہ ہو اس پہ پھر ہم جتنے بھی ان کے ٹانگیں کھیجتے رہتے ہیں دوسرا کوش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ یہی جو راستہ اقلاب کے سامنے موجود ہے میں ابھی وہ پڑھ رہا تھا اقبار وہ فلانا بابا فلانا بابا تو یہ یہ میرے منشور اس لیے تمہیں پچھاٹ گیا یہی بات سن کے میرے خدا میں سنم کا دے سے نکل سکا رہے تا در مصطفیٰ میری رہنما تیری آیتے ہیں یہ میرے لیے بہت مشکل ہے چونکہ آئے روز خبریں بھی آتی رہتی ہیں جالی پیر جالی فلان 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 پکڑے بھی جاتے ہیں کافی تو وہ تو ظاہر اصل اور نقل کی پہچان تو ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ لانگ ٹائم چلتا نہیں ہے لیکن یہ اتنے میں کس طرح یہ لوگوں کو پاگل بنا لیتے ہیں اور سارا کچھ یہ اس نظام کو کیسے روکا جا سکتا ہے کوئی علم کی کمی ہے علم کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں آگے ان کے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں جو علاقے میں لیڈیز بھی اور جنٹس بھی جو وہاں پہ اس کی کرامات کا اس کا دب دبہ پھیلانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں ان کو باز آپ تک مشن دی جاتا ہے میرے پاس پوری ریکارڈ موجود ہے تو اس کے لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اچھا آپ نے ایک میسج دینا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے قوموں میں ملوث ہیں کہ ان کے لیے کیا میسج ہے دوسرا میسج آپ نے دینا ہے جو لوگ ان پر یقین کرتے ہیں ان کو کیا پہچان کرنی چاہیے فرمایا کہ میرے یقمت میں جو یہ کام کرے گا وہ میرے یقمت سے نہیں ہے یہ جادو والا یہ جو اوٹ پٹانگ والا یہ اس کے سخت منع کیا گیا ہے دوسرا جب تک اس سے آپ جہاد نہیں کریں گے آپ کے جو یہاں جو مسلم کمیونٹی ہے یہ عروج نہیں لے سکے گی اب ہر آدمی کو یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ بندہ اے وہ منکاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے گوران ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اب یہ یہاں جتنی کمیونٹی ہے مریدین ہیں ہمارے کسی خانکاک کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کی خدم گزارش ہے کم از کم جو نقش بندی ہے چشتی ہے قادری ہے سورہ وردی ہے بہت ساری خانکاک کے لوگ عظیم لوگ اولادیں بیٹھی ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں وغیرہ تعلیم دیں تبلیغ کا نظام سیٹ کریں کہ یہ اصلی اولیاء اکرام کی یہ شام ہے اور جو نمبر دو لوگ ہیں ان کی شام یہ ان کی مضمت کریں پھر جگر آپ کمیاب ہو جائیں گے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ اللہ اچھا کچھ لوگ یہاں ایسے بھی دیکھیں جو ڈاکٹر نے اللہ علاج کر دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیر صاحبیں ان سے اگر دم کروا لیا تو ٹھیک ہو جائیں گے اور کچھ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ابھی تو دیکھا نہیں ہے لیکن جس طرح لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے کینسر کے علاج ہو جاتے ہیں فلاں ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دیکھیں جی ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے مل کلاب جو مردی کریں قرامت برحق ہے لیکن جو قرامت والے بندے ہیں ان کی شان اور قسم لی ہوتی ہے ان کی زندگی کتاب سننا کی آئینہ دار ہوتی ہے ان کو دیکھو تو سبحان اللہ مو سے نکلتا ہے اور اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے چونکہ ہم بہت قریب رہتے ہیں تو وہ بندے بھیجے میں کہا جی پوچھو یہ کیا ہوں نے کہا جی آج تا کوئی آبی ٹھیک نہیں ہوا صرف اسی بات ہے اب جو مردی اب دس سالہ ہی میرے پاس آگئے ہیں تو کسی کیا بات ایک آپ لڑکانہ سے ہے آپ پنجاکش جگہ سے ہے آپ ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئے پھر اور آگے یہ خوفناک درباروں سے جڑے ہوں میں کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے کسی کو کر رہا ہے لیکن یہ دیکھا ہے کہ ہر ایک آدمی جو ایک دربار کو فالو کر رہا ہے یہ خنقائی نظام کو فالو کر رہا ہے دوسرے کی مخالفت وہ کرتا ہے اور یہاں اسی طرح لوگوں نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی گروپ بندی کی ہوئی ہے اور آر کونے پر ایک نئی مسجد بنی ہوئی ہے ایک مسجد آباد نہیں ہو دی دوسری بن جاتی ہے اور ہمیشہ وہ چندے کا یہاں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ عیدیں بھی مختلف ٹائم میں ہوتی ہیں اس کی وجہ پیچھے چندے کا معاملہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایک مسجد آباد نہیں یہ ظلم ہے بہت 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 روحت علال کے میٹیاں ہی نہیں سیٹ ہو سکتی یہاں پہ وہ مجھے پتا ہے کیوں فلان جی صاحب ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ حق تو ان کا بنتا ہے مریدوں کا یا بہتے ہیں کہ دین کا جی ہوگے ہم پڑھیں گے نماز وہ کیوں نہیں پڑھتے حق تو ان کو کے نم کرنا چاہیے نا اس قسم کی ساشوں کہاں جو اوقات نماز ہے وہ لدہ بات ہے لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات میں یہاں تھا سلوہ میں تھا تو سلوہ شہر میں دو عیدیں ہوئیں ہمہم تو وہ پہلی عید جو اعلان ہوگا تو میں نے کہا بھائی حدیث کے مطابق روحت علال کی خبر آئے تو میں کال حوضہ نہیں رکھوں گا میں تو عید کروں کال آپ جو مرضی کریں ہمہم تو وہ جو پارڈ تھا جہاں میں تھا وہ نہیں روزانہ کا ہوا تھا بھاگی ہی دو گئی تھی تو یہ یہاں پہ اکثر ہوتا ہے آن لفر بیسے کے لیے چندہ کم ہو جائے گا اگر ہمارے بندے دوسرے چلو جی میں معافی چاہتے ہوئے صد احترام معافی چاہتے ہوئے ارباہر پہ پی صدیقی صاحب کے موجود ہیں سامان موجود ہیں جہداد کا حصہ بھی کوئی نہیں ان کو کیا فید ہے اس کا کچھ بھی نہیں تو اس کے لیے جو یہ آگے تو گئے خالی آتی گئے نا ہاں یہ ہے کہ جو اچھے علماء پیر صاحب نے کہ جماعت کے لوگ یا ان کے خلافہ میں اچھے لوگ موجود ہیں وہ کام کرتے ہیں بسم اللہ لیکن ڈیوائی نے ڈرول کا چکر جو ہے نا یہ اگر نکل جائے ہمارے دن یہ ناسور ہے اس کو نہیں مجھے ابھی آپ کہہے میں جس جگہ جائے میں پیر صاحب کے ہاتھ چونگوں گا مجھے حالکہ میں شیوک کا صدر ہوں یہ مجھے کا پاکستان میں جس خانقہ سے ساڑھے سات سو خلافہ جس خانقہ کے ساتھ منسلکوں کوئی خانقہ ہوتی ہے لیکن جہاں بھی چاہے میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہم ٹھیک ہو جائے متفقہ اکلائے حمل بنا لیں کہ ہشاد دین کے لیے یہ ذابط حیات ہے اسے بار نہ جائے اچھا لاسٹ لی کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو برطانیہ میں رہنے والے ہمارے پاکستانی ہیں خوصورت کشمیری ہیں ان کے لیے کوئی خوبصورت سا میسیج ایک دے دیا جتنے میرے سلسلہ کے لوگ ہیں ہمارے پاکستان سے ہے آزاد کشمیر سے ہے میں ان کے لیے خوبصورت میسیج یہ چھوڑتا ہوں کہ دعوان مصطفیٰ قریم سے لپڑ جائے جو چیز حضور نے رشاد فرمائی ہے اس پر عمل کریں اس سے بار جو بھی ہے اس کو کینڈیم کر دیں تو پھر آپ کی کامیاب تری زندگی اور یہ میرا ہے میسیج ہے آپ کے لیے اور آپ کی یہ تباہی کا سلسلہ ہے تب ختم ہوگا میری عفت ماں مائیں بہنیں بیٹیوں کے خدمی گزارش ہے کہ خامن ڈیوٹی پی ہو اور وہ جا کے کسی سے کتاب نکلوا کے جادو نکلوا آتے ہیں خدا کے لیے اس کو بند کر دیں پھر آپ کی بہارے ہی بہارے ہو جائیں گے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے بتایا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو خنکائی نظام سے جڑے ہوئے ان کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ اپنی ایڈیوکیشن پر توجہ دینی چاہیے یہ ایڈیوکیشن زیادہ ہونی چاہیے تاکہ یہ جو پیرو فکیرو کا چکر ہے جو جن لوگوں نے لوگوں کو اپنی باتوں میں لا کر دوسری طرف لے جاتے ہیں اصل مقصد جو اسلام کا ہے اس سے پلٹ کر دوسری سائیڈ لے جاتے ہیں اور پھر اپنا راستہ بول جاتے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے اور اپنی نئی نسل کو بھی اس سے بچونا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ نیکس نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ